وہ ہر جس نے امام پاک کے پیچھے صرف ایک نماز پڑی تھی اور اپنی جان اپنے امام کے قدموں پر قربان کر دی آج کی کہانی آج کا واقعہ اسی شخصیت کے بارے میں ہے تاریخ اسلام میں جن کو ہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جو واقعی ہریں اور ہر کا مطلب آزادی ہے جہنم سے آزادی ہے دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بنے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو من سکے کربلہ مولا پہنچنے سے پہلے ہر بن یزید رہائی ایک ہزار فوجیوں کے دستے کے ساتھ حضرت امام علی مقام حضرت امام تشنقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے میں ہائل ہو گئے اس پر حضرت امام حسین نے ہر سے پوچھا کہ تم مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہوں کوئی وجہ تو بتائی گئی ہوگی اس پر ہر نے کہا کہ میں فوجی ہوں اور اس بات سے نعاشنا ہوں کہ آپ کی کیا غلطی اور کوتائی ہے اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خطوط دکھائے جو کوفہ والوں نے لکھے تھے ان خطوط کو پڑھنے کے بعد ہر نے حضرت امام حسین حضرت امام علی مقام سے معذرت کی اور عرض کی کہ آپ یہاں سے کہیں دور نکل جائیں میں اپنے کمانڈروں کو یہ کہوں گا کہ ایک بار حضرت امام حسین کا لشکر تو نظر آیا لیکن پھر نگاہوں سے اوجل ہو گیا حضرت امام حسین نے فرمایا میں قاتل کو شربت پلانے والے کا بیٹا ہوں اور پتھر مارنے والوں کو دعا دینے والے کا نواسہ ہوں میں موت سے نہیں لڑتا میں تجھے معاف کرتا ہوں بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ قیامت تک جو بھی کوئی میرے روزے پہ حاضری کے لئے آئے گا وہ پہلے تیری قبر پر فاتحہ پڑے گا اور پھر میرے روزے پر حاضری کے لئے آئے گا ایک بار پھر حضرت امام حسین حضرت امام علی مقام حضرت امام تشنقام نے ہر کو دیکھا اور فرمایا سوچ لو تم پانی والوں کو چھوڑ کر پیاسوں کے پاس آ رہے ہو کھانے والوں کو چھوڑ کر بھوکوں کے پاس آ رہے ہو سائے والوں کو چھوڑ کر دھوپ والوں کے پاس آ رہے ہو اور اسلح سے لیس فوج کو چھوڑ کر نہتوہ لوگوں کے پاس آ رہے ہو اس پر کافی دیر اور سوچ میں ڈوبے رہے اور پھر عرض کی کہ جانتا ہوں کہ ظلمت والوں کو چھوڑ کر نور والوں کے پاس آ رہا ہوں یزید والوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ والوں کے پاس آ رہا ہوں اور اے امام اے عالی مقام دوزخ والوں کو چھوڑ کر جنت والوں کے پاس آ رہا ہوں چنانچہ یہی حضرت حر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اور دس محرم کا دن آن پہنچا حضرت حر نے حضرت امام حسین سے یزیدی فوج سے جا کر لڑنے کی اجازت طلب کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عشق بار آنکھوں سے اپنے اس دیرینہ ساتھی کو اجازت عطا فرمائی حضرت حر میدان جنگ کی طرف چلے مقابلہ شروع ہوا اور حر کے مقابلے میں یزید کا ایک بڑا مشہور پیلوان جس کا نام صفوان تھا وہ آیا اور آتے ہی کہنے لگا حر تُو نے اچھا نہیں کیا ہم تیری قیادت میں یہاں آئے تھے اور تُو ہمیں دھوکہ دے کر ادھر چلا گیا حر نے کہا تم بھی آنا چاہو تو سخی حسین کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں اس نے کہا ہم ایسی غداری نہیں کر سکتے حر نے کہا جو خاندان نبوت کا غدار ہو اس سے بڑا کون غدار ہوگا یہ کہا اور نیدے کا اشارہ کیا تو صفوان کتے کی طرح دوم دبا کر بھاگ گیا اور حر نے پیچھے سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا صفوان کو عمر بن سعد نے لالچ دیا کہ اگر تُو نے حر کو قتل کر دیا تو جتنا بڑا عوضہ اس کا تھا اتنا ہی تجھے ملے گا چنانچہ لالچ میں اندہ ہو کر صفوان آیا حر نے آتے ہی نیدے پہ لٹکا کر اوپر اٹھا لیا اور پھر پٹکا کے زمین پر مارا کہ اس کی لاش کے پانچ ٹکڑے ہو گئے لشکرِ یزید منظر دیکھ کر ڈر گیا جو آتا بچ کر نہ جاتا بلکہ ٹکڑے ہو جاتا آخر سب نے مل کر حملہ کیا اور حضرتِ حر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدوں میں آ کر گر گئے اور جان دے دی کیا حر جیسا بھی کوئی کہیں کسی کو ملے گا کہ جس نے اپنی جان کے بدلے جنت کا صدا کیا خود حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حر تم جس طرف آ رہے ہو وہاں صرف تباہی ہے لیکن حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میں جنت کے راستے کی طرف جا رہا ہوں انہوں نے یزید والوں کو چھوڑ کر جب رحمان والوں کو چنا تو یقینی موت تو ان کا مقدر تھی لیکن موت نہیں یہ شہادت کی موت تھی اور حضرتِ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شہادت کی موت کو چنا اللہ تعالیٰ حضرتِ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے آمین